ہائی فرینڈز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ویٹنری ویٹ کیر اینڈ میڈیسن میں فرینڈز ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکل پر پریش کیجئے تاکہ بہشے میں آنے والے ویڈیوز کو آپ نولیج لے سکیں تو فرینڈز آج ہم بات کرنے والے ہیں پسوں میں دیے جانے والے لیور ٹون کے بارے میں کہ لیور ٹون کیا ہے کب دیتے ہیں وہ کیوں دیتے ہیں پسوں میں فرینڈز ہمارے پسوں میں جو لیور ہوتا ہے وہ کمزور ہونے پر اپنے لیور ٹون دیتے ہیں تو کمزور ہوتا ہے کب پتا چلتا ہمیں اسے سادان کوئی پسوں ہے اور اس کو کوئی بیجی سگرشت نہیں ہے تو اس میں پسوں کا گوبر پتلا آنے لگ جاتا ہے دوسرا اس میں بھوک کم لگنے لگ جاتی ہے تیسرا یہ کہ اس میں جگالی ہے وہ باہر نکالنے لگ جاتا ہے اور پسوں کا بادن سمتا ہے وہ بھی گر جاتی ہے دیشے دودھ میں کمی آنے لگ جاتی ہے ماس میں کمی پسوں کمزور ہو جاتا ہے یہ اور ایپچ کی شتتی بن جاتی ہے تو تیسرا اپنے پسوں دیشے کوئی بھی لمبی ڈیجیز سے گرشت ہے لمبی سمیں تک کرونک ڈیجیز میں رہتا ہے جیسے میرے یوٹیوب چینل پر میرے ویڈیو ڈالا ہوئے ہے جو لسٹ لمبی سکین ڈیجیز ہے اس کے بارے میں وہ بھی ایک لمبی سمیں تک ڈیجیز رہتی ہے جس میں لیور ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے بھنگور ہو جاتا ہے ایک پتر کی طرح جو کارے کرنا بند کر دیتا ہے اس لیے اس میں لمبی کرونک ڈیجیز کے بعد بھی اپنے پسوں کو لیورٹون دینا چاہیے تیسرا یہ ہے کہ پسوں کو ہوا ہم سے جو کیڑے مارنے کی بکھے پیٹ کھالی پیٹ کی جو دوا دیتے ہیں اس میں کے بعد میں بھی اپنے پسوں کو لیورٹون دینا جروری ہے خاص طور پر ان میں جو پروڈکشن کے کام آتے ہیں پروڈکشن دودھ ماس ان میں بھی کمی آنے لگ درتی ہے اگر اپن ورمز کیڑے مارنے کی دوا دیتے ہیں تو پسوں کو وہ سیدھا لیور پر اثر کرے گی اور اسے لیور کمجور ہوگا اس لیے اپن کو لیورٹونک دینی چاہیے جسے لیور مجبوط لیور کو مجبوطی مل سکے میں بطا دوں فرنڈز کی جو لیورٹون آتے ہیں وہ لیورٹون اپنے لیور کو فسوں کے لیور کو بناتے ہیں اس لیے فسوں میں لیورٹونک دیتے ہیں اور فرنڈز ابھی میں بتاؤں کہ مارکٹ میں بہت سارے پروڈکٹ آتے ہیں تو ہمیں کون سا لیورٹون دینا چاہیے دوسرا ہمیں خالی پیٹ دینا چاہیے بوکھے پیٹ دینا چاہیے تو فرنڈز سے ہمیں لیورٹون خالی پیٹ اس کا مطلب یہ نہیں کیا آپ فسوں کو ڈائریکٹری لیورٹون پلا دیں تو لیورٹون ڈائریکٹری پلا کر اس کو ایک لیٹر آدھا لیٹر پانی میں فسوں کے بوڈی ویٹ کے انوصار اس کو پانی میں گھول کر صبح خالی پیٹ پلا دیتے ہیں تو لیورٹون فسوں کے سرین میں اچھے شے پہنچ پاتا ہے دوسرا آپ اپنے فسوں کو آہر میں بھی لیورٹون دے سکتے ہیں اسے بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا مارکٹس میں بہت سارے لیورٹون آرہے ہیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کون سا لیورٹون بیسٹ ہے تو ابھی میرے پاس ہے فرینڈز اٹاک ویٹ کائنٹ ویٹ کائنٹ لیورٹون آتا ہے فرینڈز اس کو اپن فسوں کو سو ایمل پرڈے کے حساب سے دے سکتے ہیں لارج اینیمل میں اور جو سمول اینیمل آتے ہیں ان میں یہ لیورٹون ہم دس سے بیس ایمل تیس ایمل تک بھی دے سکتے ہیں پڑے کے حساب سے اور فرینڈز یہ لیورٹون سب سے بیسٹ ہے کیونکہ اس لیورٹون میں کیلціیم پلس آئرن کی ماترہ بھی آتی ہے βیٹامین بی ٹویل وے بھی آتا ہے اور βیٹامین اے بھی اس میں آتا ہے اور ویٹامین اے پسوں کو بانجبند دور کرتا ہے آپ کو پتا ہے ویسے ہی اور تو فرینڈز اس میں بیٹامین اے اور بی ٹویل وے بھی کافی ماترہ میں آتا ہے اور آئرن کی بھی ماترہ آتی ہے اور ساتھ میں اس میں لیور ٹون اور لیور اکسٹریٹ بھی آتا ہے جو پسون کے لیور کو بنانے میں سائتہ کرتا ہے دوسرا لیور ٹون ہے وہ ہے میرے پاس میں فیری کائنڈ ویٹ اور یہ لیور ٹون بھی ایک بیسٹ لیور ٹون ہے کیونکہ یہ اس میں آئرن کی کافی اچھی ماترہ آتی ہے اس لیور ٹون فیری کائنڈ ویٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی آئرن کی کافی اچھی ماترہ آتی ہے اور اس میں ویٹامین B12 ہے اور ویٹامین A بھی آتے ہیں اور کیلچیم کی ماترہ بھی اچھی آتی ہے اس لیورٹون کو پسو میں اس لیے دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ جب اپنا پسو کسی بھی ایکھادے وستو کھاتا ہے جیسے پائیکا بیجیز کے لکسن آنے لگ جاتے ہیں پسو مٹی آدھی کھانے لگ جاتا ہے لکڑی کھانے لگ جاتا ہے تو اس میں پسو کا جو لیور ہے وہ بھرنگور ہو جاتا ہے اور اس میں آئرن کی کمی کے کارن یہ لکسنڈ آتے ہیں تو اس میں آئرن کی اچھی ماترہ آتی ہے پرینڈز دوسرا پرینڈز میں اس میں اینیمیا جب پسو کو اینیمیا ہے آر بی سی کی کمی آنے لگ جاتی ہے تب بھی یہ فیری کائنڈ جو بلڈ کو بنانے میں سائتہ کرتا ہے لیور کو مضبوط بناتا ہے اس لیے یہ مینکائنڈ کا آتا ہے مینکائنڈ کمپنی کا پھرس فیری کائنڈ ویٹ مینکائنڈ کمپنی کا آتا ہے ایک پروڈٹ تو پرینڈز یہ بھی ایک اچھا لیورٹون ہے تیسرا جو لیورٹون ہے وہ ہے لیوفیرول لیوفیرول بھی ایک اچھا لیورٹون ہے جو کی سیم فیری کائنڈ اور ویٹاکائنڈ جیسے ہی اس میں بھی منرلز آتے ہیں جیسے ویٹامین ویڈولو آتا ہے فیرس کی ماترہ بھی آتی ہے ویٹامین اے آتا ہے اور پرینڈز یہ ایک ویٹکر کمپنیowanie پروڈکٹ ہے جس میں ویٹامین اے جو بانچپن کو دور کرتا ہے سیم یہ بھی ویٹا کائنڈ اور پھیری کائنڈ جیسا ہی لیوٹون ہے یہ بھی لیوٹونک اپن دے سکتے ہیں پسوں میں یہ بھی ایک اچھا پروڈکٹ ہے جو پیٹ کیر کمپنی کا آتا ہے چوتھا جو لیوٹونک ہے وہ لیو بوشٹ آتا ہے جو ایک ہربل لیوٹونک آتا ہے جو جڑی بوٹیوں سے بنا ہوتا ہے اور اس لیوٹون میں مطلب نیوٹریسن آتے ہیں جو پسوں کے لیے اچھا ہوتا ہے اس میں جیوان جو ہربل جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا یہ ایک لیوٹون ہے یہ بھی آپ نے دے سکتے ہیں پانچوہ جو لیوٹون آتا ہے وہ لیوٹونک آتا ہے جس میں منرلز اور میٹامینز کی زیادہ مہترہ نہیں آتی اس میں only لیوٹون ہی آتا ہے اور لیورکسٹریٹ بھی زیادہ اس میں نہیں آتا ہے اس لیے جو زیادہ تر ہمالیہ کمپنی کا آتا ہے جو لیوٹیٹو ہے یہ زیادہ تر جو پسوں پالک ہیں وہ لیوٹیٹو ہمالیہ کمپنی کا جو لیوٹونی ہے وہ لاکے پسوں کو دے دیتے ہیں اور پسوں کو اس پر زیادہ کچھ خاص اثر ہوتا نہیں ہے تو میرا کہنا ہے کہ یہ جو لیوٹیٹو لیوٹونی کا یہ بہت کم پسوں کو دیکھ جس میں only لیوٹون کی کمی ہو اس کو یہ پروڈکٹ دے جیادہ یہ اثر دار پروڈکٹ نہیں ہے لیوٹیٹو جو ہمالیہ کمپنی کا آتا ہے چھٹے نمر پہ جو لیوٹون آتا ہے وہ لیوٹون ہے لیکویٹ بروٹون یہ ویربے کمپنی کا پروڈکٹ آتا ہے اور یہ کافی اچھا پروڈکٹ ہے جو پسوں میں لیکویٹ کے روپ میں دیا جاتا ہے اور یہ پسوں کو جیادہ تر چھوٹے پسوں ہوتے ہیں بیٹ بکری کال ان میں یہ ماسک کو بڑھانے میں مطلب پروڈکٹسن بڑھانے میں یہ کافی اچھا مانا جاتا ہے اور یہ بوکھے پیٹ پانی میں دیا جانے پر اس کا سب سے اچھا طریقہ مانا جاتا ہے اور آپ کو بتا دوں کی اس میں سب سے زیادہ جیوانوں پائے جاتے ہیں اور تو شدے لیور کو بنانے میں کاریے کرنے لگ جاتے ہیں باقی اس میں اور زیادہ کیریا اسٹارٹ نہیں ہوتی ہے ڈائریٹ یہ لیور کو بنانے میں اسٹارٹ اپنی کیریا چالو کر جاتے ہیں اور اس میں ویٹامینز اور ہیسٹ بھی پائے جاتے ہیں جو پسوں کے شریر میں گروہ اور ہارمونز کو کنٹرول کرتے ہیں اور پرینٹس اس کی دھوز ہوتی ہے وہ لارج انیمل میں پچاس ایمل پڑھڑے کے سافتے ہیں اور جو سمال انیمل ہے اس میں پندرہ سے دیس ایمل پڑھڑے کے سافتے ہیں پرینٹس باقی کی جو لیورڈون اس کی دھوز بھی آدھی ہے اور یہ لیورڈون سب سے بیسٹ لیورڈون ہے لیکویڈ بروڈون اور دوسرا لارج انیمل میں کے لیے سب سے بیسٹ لیکویڈ کے روپ میں لیورڈون ہے وہ ویٹ کائنڈ ویٹ کائنڈ ہیری کائنڈ اور جو ایک اور ہے لیوپیروڈ یہ تین لیورڈون لارج انیمل میں سب سے بیسٹ مانے جاتے ہیں اور جو یہ لیکویڈ بروڈون ہے یہ سمال انیمل میں سب سے بیسٹ لیورڈونک مانا جاتا ہے تو فرینڈز یہ جو لیور ٹونک ہے یہ میرے پسو پالکوں کو دیکھ کر میرے آجمایا ہو ان کا میرا ڈیجلٹ دیکھا ہوئے کافی اچھا ریجلٹ ہے اس لیے میں نے آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کیا ہے اور فرینڈز ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے آپ کے ایک لائک سے مجھے موٹیویسن ملتا ہے اور بلیشے میں میں ایسی بیرسی ویڈیو لاتا رہوں گا دیکھ تو لائک اور شیئر ٹھوک دیجئے مہا کال کچھا دیکھ تو لائک اور شیئر ٹھوک دیجئے پورا سال میں حنت کرتا ہوں آپ کے لئے بیٹا ایسا نہیں چلیں گا ایسا نہیں چلیں گا